الہجرات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے ایمان والوں تم اللہ اور اس رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے اے ایمان والوں تم اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے اوپر مت کرو اور نہ اس کو اس طرح آواز دے کر پکارو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال برباد ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو جو لوگ اللہ کے رسول کے آگے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے ان کے لیے معافی ہے اور بڑا ثواب ہے جو لوگ تم کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے اور اگر وہ سبر کرتے یہاں تک کہ تم خود ان کے پاس نکل کر آ جاؤ تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اے ایمان والوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو تم اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانی سے کوئی نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر پشتانہ پڑے اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے اگر وہ بہت سے معاملات میں تمہاری بات مان لے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ لیکن اللہ نے تم کو ایمان کی محبت دی اور اس کو تمہارے دلوں میں مرہوب بنا دیا اور کفر اور فسق اور نافرمانی سے تم کو متنفر کر دیا ایسے ہی لوگ اللہ کے فضل اور انام سے راہ راست پر رہیں اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے گروہ پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے پھر اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے اہل ایمان سب بھائی ہیں پس اپنے بھائیوں کے درمیان ملاب کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اے ایمان والوں نہ مرد دوسرے مردوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاق اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں اور نہ ایک دوسرے کو تانہ دو اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا برا ہے اور جو بعض نہ آئیں تو وہی لوگ ظالم ہیں اے ایمان والوں بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور ٹو میں نہ لگو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کو تم خود ناگوار سمجھتے ہو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اے لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو قوموں اور خاندانوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرحزکار ہے بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے آراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یوں کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تمہارے عامال میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے مومن تو بس وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر انہوں نے شک نہیں کیا اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا یہی سچے لوگ ہیں کہو کیا تم اللہ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور اللہ ہر چیز سے باخبر ہے یہ لوگ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے کہو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو بلکہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو جو کچھ تم کرتے ہو